اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آزبن میں آپ کے حدمت میں حاضر ہوں آج کی نئے لیکچر کے ساتھ اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ Early Developments in Physiology and the Rise of Experimental Psychology کے اوپر ہے یعنی جو Physiology کے اندر Early Developments ہوئیں وہ کیا تھی اور پھر اس کے بعد جب Experimental Psychology کا جو رائز ہے وہ کیسے ہوا تو اس حوالے سے یہ بسیکلی ہمارا History of Modern Psychology کا یہ لیکچر ہے اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اپنی ایک سیریز کنسپٹ سیریز کے نام سے جو سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکچرز کی تو اس کا یہ آج کا اگلا لیکچر ہے تو آئیے آج کے لیکچر کا حقاظ کرتے ہیں اس میں پہلا نام چارلز بیل کا آتا ہے بیل اور مگینڈیز لاو جو تھا یہ اس میں ایک ایمپورٹنٹ جو ہے پرسپیکٹیو تھا ایک ایمپورٹنٹ کنٹیبیوشن تھا انیسویں جو سینچری تھی اس وقت تک دو جو ویوز تھے نروز کے حوالے سے وہ پریویل کرتے تھے کہ نروز کیا چیز اس کے اندر ہوتی ہے اور یہ کیسے فنکشن کرتی ہے ایک ڈسکارٹیز کا ویو تھا کہ نروز جو ہے وہ فائبر پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ سینس جو ریسپٹرز ہوتے ہیں برین کے ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہے یہ جو فائبرز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ایک ہالو ٹیوب کے اندر ہوتی ہیں اور جو ٹرانسمنٹ کرتی ہیں اینیمل سپیٹس کو برین سے مسلز کی طرف جو سیکنڈ ویو تھا وہ ہرٹلیس کا ویو تھا کہ جو نروز ہوتی ہیں یہ جو ہیں وائبریشنز کی شکل میں ہوتی ہیں اور یہ کنڈکٹیڈ ہوتی ہیں سینس ریسپٹرز سے برین کی طرف اور فروم پرین ٹو دا مسلز اور اس کے علاوہ ان ایٹین الیون کے اندر جو ہے گریٹ ایک بریٹش جو فیزولوجسٹ تھے چارلز بیل انہوں نے ایک پرنٹ کیا تھا اور ڈسٹریبیوٹ کیا اپنے فرینڈز کو جو تھے ہنڈرڈ کوپیز ایک پمفلٹ کی اور جس نے نیورل جو ٹرانسمیشن کے بارے میں جو ویو تھا اس کو مکمل طور پر چینج کیا اس کا جو پمفلٹ تھا اس نے سیمرائز کیا اس کے ریسرچ کو جو اس نے انیٹومیکل اور فنکشنل ڈسکارٹنینس آف تی سینسری اور موٹر نروز کے اوپر کی تھی انہوں نے اور یہ اس نے ریبٹس کے آپریشن آپریٹ کر کے ریبٹس کو ان پر کی تھی تو بیل نے ڈیمنسٹریٹ کیا تھا کہ جو سینسری نروز ہوتی ہیں وہ ہمارے جو پوستیریر یعنی ڈورسل روٹس کے اندر انٹر ہوتی ہیں سپائنل کارڈ کی اور جو موٹر نروز ہوتی ہیں وہ انٹیریر یعنی وینٹر روٹس ہوتی ہیں وہاں سے مجھ ہوتی ہیں تو بیل نے ڈسکور کیا تھا بیل کی جو ڈسکوری ہے وہ بیسیکلی سیپریٹ اس نے کیا نرو فیزیالوجی کو جو ہے انٹو دا سٹڈی اف سینسری اور موٹر فنکشن کے اندر اس سے جو ہے انٹو سٹڈی اف سینسیشن اینڈ مومنٹ کی طرف اس نے اس کو جو ہے وہ اس سے سپریٹ کیا تو بیل کی جو فائنڈنگز تھی وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ جو ہے اس کو ڈمنسٹریٹ اس نے کیا کہ جو سپیسیفک مینٹل جو فنکشن ہے وہ میڈیئیٹ ہوتے ہیں بیڈیفرنٹ جو ہے انٹومیکل سٹیکچرز کے ذریعے سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو یہ بیل اور مگینڈیز کی کا جو تھا ایک انٹریبیوشنز نے ایک لاؤ جو ہے یہ پیش کیا تھا بیل جو ہے اپنے طار پر اس نے سپیکلیٹ کیا کہ جو ایک ڈیٹیل ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے سینسی نرز کے درمیان اور سینسیشنز کے درمیان لیکن جانس مولر جو تھا جانس مولر جو تھا اس نے ایکچولی سپورٹڈ کیا تھا بیلز کی جو سپیکلیشنز تھی ایکسپیرمنٹل ایویڈنس کے ساتھ ان کو یہ بیلی تاہم جس نے آئی ڈی اے کو سبسٹینشیئٹ کیا کہ جو ہے کلیر کٹ اور ایکسپیرمنٹل ایویڈنس کے ساتھ اس نے اس کو بیان کیا جیسے کہ مینشن ہوا کہ بیل نے جو اپنے وہ فائنڈنگز تھی جو پامفلٹ تھا وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کیا تھا تو یہاں با یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ کہ ان کے جو دوست تھے فرنکویس مگینڈی جن کا ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا جن کے ساتھ پھر ان کا وہ لاؤ چلا انہوں نے کہ وہ کیسے اس کو پابلش کرتا تھا اسی جیسا کیسے وہ پابلش کر سکتا تھا گیارہ سال کے بعد جو بیلز کے گیارہ سال کے بعد اس کے اور وہ بیلز کی فائنڈنگز کے بغیر یعنی بیلز کی فائنڈنگز کو جانے بغیر ان کا وہ دوست کیسے ان چیزوں کو گیارہ سال بات فائنڈ کر سکتا تو یہ بڑی ایک ڈیبیٹ تھی ایک ہیٹڈ اور ڈیبیٹ جو تھی وہ وہاں پہ شروع ہوئی جی بیلز کے اور مگینڈیز کے جو فالورز تھے ان کے اب آور دا پریورٹی آف دا ڈسکوری کے اس کو پریورٹی دی جائے یہ ڈسٹنشن کی بیٹوین سینسری اور موٹر نروز کے درمیان تو ہسٹری نے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جیس ایشو کو اور اس کو ریفر کر دیا اس ڈسکوری کو بیل مگینڈیز لا کے نام سے ٹھیک ہے دونوں کا کنٹریبیشن کو ہسٹری نے اس کو شامل کیا اور ایک بہت بڑا ایک جو تھا ایک جو ایشو تھا اور ڈیبیٹ تھی اس کو ختم کیا اب ایک جو ہے ایک جو لا آف فارورڈ ڈائریکشن ہے جس جو کہ جو نروز سسٹم کو گورن کرتا ہے تو سینسری نروز جو ہوتی ہیں وہ کیری کرتی ہیں پلسز کو فروم دا سینس ریسپٹرز تو دا برین اور جو موٹر نروز ہیں وہ کیری کرتی ہیں پلسز کو فروم دا برین تو دا مسلز اور گلینڈز کو تو جو بیل مگینڈی لا ہے بسیکلی ڈیمنسٹریٹ اس نے کیا سیپریٹ سینسری اور موٹر ٹریکس کو سپائنل کارڈز کے اندر سجیسٹ کیا کہ جو سیپریٹڈ اس اس نے سجیسٹ کیا سیپریٹ سینسری اور موٹر ریجنز کو برینز کے اندر کی مختلف ان کے ریجنز ہوتے ہیں سینسری کے علیدہ ہوتے ہیں موٹر کے علیدہ ہوتے ہیں برینز کے اندر تو یہ بسیکلی بیل مگینڈی لا جس کو اب لا آف فارورڈ ڈائریکشن بھی کہا جاتا ہے جوہنس مولر جو تھا یہ جو کہ جولائی فورٹین جو ہے ان کوبلنس جرمنی میں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے جو گریٹ ایک فیزولوجس تھے جانس مولر انہوں نے ایکسپینڈ کیا بیل مگینڈی لا کو انہوں نے ایک ڈاکٹرائن کے ساتھ جو کہ سپیسیفک نرو انرجیز کے حوالے سے تھا تو انہوں نے بیل کی سجیشن اس کو فالو کرتے ہوئے مولر نے ڈیمنسٹریٹ کیا کہ ہمارے فائیو ٹائپس آف سینسری نرو ہوتی ہیں اور ہر ایک کے اندر ایک کریکٹرسٹک انرجی ہوتی ہے اور یہ جب یہ سٹیبلیٹ ہوتی ہے تو ایک کریکٹرسٹک سینسیشن جو ہے اس کی نتیجے میں جو پیدا ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو نرو بیسیکلی وہ ریسپاؤنڈ کرتی ہے اپنے کریکٹرسٹکس جو اس کے کریکٹرسٹکس وے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کس طرح سے سٹیبلیٹ ہوئی فائر اگزیمپل جو کہ سٹیبلیٹنگ جب ہم سٹیبلیٹنگ دا آئی ویڈ لائٹ وییوز جب ہماری آئی جو ہے وہ لائٹ وییوز کے ساتھ سٹیبلیٹ کرتی ہے الیکٹرسٹیٹی کے ساتھ پریشر اور بائے بلو اف دا ہیڈ تو بائے بلو آف دا ہیڈ تو ویل آل کاؤز ویجویل تھی تمام چیزیں جو ہے وہ سنسیشنز پیدا کرتی ہیں تو وہ کہتا تھا کہ ہماری جو نرو ہے وہ ریسپاؤنڈ کرتی ہے اپنے کریکٹرسٹکس وے میں یہ نہیں ہے کہ وہ سٹیبلیٹ کس طرح سے ہوئی اس نے اپنا فنکشن کرنا ہے مولا نے جو کی جو ڈیٹیلڈ ایکسپریمنٹل ریسرچ تھی اس نے ایک فائنل جو ریسٹ جو دی اولڈ جو ایمنیشن تھیری اف پرسیپشن تھی اس کے مطابق جو تھا وہ کہتا ہے جو پہلے والے تھی جو چھوٹی چھوٹی کاپیز ہوتی ہیں بلکل معمولی کاپیز ہوتی ہیں فیزیکل آبجیکٹس کی جو کہ ہماری سنسری ریسپٹرز کے ذریعے سے جاتی ہیں پھر وہ نروز کے ذریعے سے جاتی ہیں اور برین کے ذریعے سے جاتی ہیں یہ پھر ایک امیج بناتی ہیں ان آبجیکٹس کی تو اس اولڈ ویو کے مطابق جو ہے کوئی بھی جو سنسری نرو ہے اسے کنوے کرنا چاہیے کسی بھی سنسری انفرمیشن کو برین کی طرف تو یہ وہ جو اولڈ ایک اس کو کہا جاتا ہے ایمنیشن تھیری اف پرسیپشن ٹھیک ہے یہ اولڈ تھیری تھی جو تھی یہ فیزیکل آبجیکٹس کے حوالے سے اور اس کو جو ہے وہ سنسری ریسپٹرز کے حوالے انہوں نے دوبارہ مولر نے اس کو دیٹیل رسک پہ ایکسپیرمنٹس کیے ایڈیکیوٹ ایڈیکیوٹ سٹیملیشن کی یہاں پہ بات ہوتی ہے مولر نے تاکہ مولر نے کلیم کیا تھا کہ جو بہت ساری نوز جو ہوتی ہیں وہ اپنی ایک سپیسیفک انرجی رکھتی ہیں لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ تمام جو سنس آرگنز ہیں وہ ایکولی سنسٹیو ہوتے ہیں ایک سیم ٹائپ کی جو سٹیملیشن ہوتی ہے اس کے لیے بجائے اس کے ایچ آف دو فائیو ٹائپس سنس آرگنز اس میکسیملی کیا کہتا ہے کہ وہ سنسٹیو ہوتی ہیں تو سرٹن ٹائپس سٹیملیشن کے لیے تو مولر نے اس کو کہا تھا سپیسیفک اریٹیبیلیٹی اور یہ اس کو جو ہے لیٹر ریفرڈ کیا گیا تھا ٹو ایڈیکیوٹ سٹیملیشن کے نام سے کہ جو آئی جو ہوتی ہے موسٹ ایزیلی سٹیملیشن ہوتی ہے لائٹ ویوز کے ذریعے سے اور ایئر جو ہوتا ہے وہ ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے جو سکن ہے پریشر کے ذریعے سنسون تو جو آئی ہے وہ سٹیملیشن ہو سکتی ہے بائی پریشر بٹ پریشر جو ہے وہ لیڈ ایڈیکیوٹ سٹیملیشن ہوتا ہے ویژن کے لیے دین دا لائٹ ویوز تو جیسے ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں انوائرمنٹ کو جو دیفرنشیل سنسٹیوٹی ہوتی ہے ویریس سنس کی جو پروائیڈ کرتی ہیں کرے اف سنسیشن ہمیں تو اس طرح سے ایک جو پکچر ہے اف دا فیزیکل انوائرمنٹ وہ بنتی ہے بٹ جو نیچر ہے نیچر اف پکچر کی ہے فار اگزیمپل کہ کس طرح سے اس نے آرٹیکولیٹ کیا کتنا وہ آرٹیکولیٹڈ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینسری سسٹمز کے اور ہیومن پروسیس کے تو ہم جو ہے وہ سینسیشنز کے لیے کانشیس ہوتے ہیں ہم فیزیکل ریالیٹی کے لیے نہیں ہوتے ہیں کس کے لیے کانشیس ہوتے ہیں سینسیشنز کے لیے فیزیکل ریالیٹی تو موسٹ جو سگنیفیکنٹ امپلیکیشن ہے مولرز کے ڈاکٹرائن کی سائیکالوجی کے لیے وہ یہ ہے کہ جو نیچر ہے سینٹرل روز سسٹم کی وہ بیسیکلی فیزیکل سٹیملس کی نیچر نہیں ہے اور یہ جو ہے ڈیٹرمنز کرتی ہے ہماری سینسیشنز کو اکارڈنگ ٹو مولر جو ہے ہم آویئر ہوتے ہیں اوبجیکٹس سے آویئر نہیں ہوتے فیزیکل ورڈ کے اندر بٹ ہم کس سے آویئر ہوتے ہیں بہت سارے سینسری امپلسز سے ہم آویئر ہوتے ہیں اور یہ فالوز کرتی ہے کہ ہمارا جو نالج ہے فیزیکل ورڈ کا وہ لازمی طور پر لیمیٹیڈ ہونا چاہیے ٹو دا ٹائپ آف سینس ریسیپٹرز جو ہم پوزیس کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے جی مولر کے لیے جو نروس سسٹم ہے وہ انٹرمیڈیٹری ہوتا ہے فیزیکل اوبجیٹس کے درمیان اور کانشیس کے درمیان آنٹ کا جو نیٹیویزم ہے اس نے سٹریس کیا مینٹل کیٹیگریز کو جبکہ مولر نے جو ہے وہ سٹریس کیا تھا فیزیولوجیکل میکنیزمز کے حوالے سے دونوں کیسز کے اندر جو سینسری انفرمیشن ہے وہ موڈیفائیڈ ہوئی اور کیونکہ جو ہے ہم جو ایکسپیرینس کرتے ہیں کانشیسلی بیسیکلی وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ہم فیزیکلی جو چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں ان سے مولر کے لیے جو سینسیشن ہے وہ اگزاوسٹ نہیں کرتی منٹل لائف کو اپنی ایک فیموس ہینڈ بک آف یومن فیزیولوجی کے اندر جو ہے اس کا ایک سیکشن تھا جس کا نام تھا آن آف تا مائنڈ تو ان کو جو ہے اٹینڈ کرنے کی اس کے اندر کیپیبلیٹی ہوتی ہے آہ وہ کہتا تھا کہ ایون انت آدر وائز جو میکنیسٹک سسٹم ہے ہمارا جو کہ مولر نے وہاں پہ ایک روم فاؤنڈ کیا تھا ایکٹیو مائنڈ کے لیے ایک جگہ دی تھی ایکٹیو مائنڈ کے لیے انہوں نے تو اگین وہ ایکسپولز کرتا ہے کہ جو کارنڈ کے ساتھ اس کا جو انٹرسٹ تھا یا اس کی جو بیعت تھی ان کی جو ان کو مانتے تھے تو مولر جو ہے ایکسپریمنٹل فیزولیسٹ اپنے دور کے گریٹسٹ فیزولیسٹ میں سے تھا ان کی جو ہینڈ بک جو سمرائز ہوئی جس کو ہم ہیومن فیزولوجی اس وقت جانتے تھے تو مولر نے ایک جو ہے ورلڈ فرسٹ انسٹیٹوٹ جو ایکسپریمنٹل فیزولوجی کا یونیورسٹی آف بھارلین کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ آئی ہیں ایک تو اس کی ہینڈ بک تھی ہومن فیزولوجی کے حوالے سے مولر کی جو تھی اس کے علاوہ ایک جو اور ہے مولر نے پہلی جو ہے ایکسپریمنٹل فرسٹ انسٹیٹوٹ ایکسپریمنٹل فیزولوجی کا یونیورسٹی آف بھارلین جو قائم کیا تھا اپنے ایڈیشن کے اندر مولر نے انٹیسپیٹ کیا جس کو ایک کلوز ریلیشنشپ پیٹوین فیزولوجی اور سائیکولوجی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں اس نے کہا تھا کہ نو باڈی کین بی ای سائیکولوجیسٹ کوئی بھی شخص سائیکولوجیسٹ نہیں بن سکتا انلیس ہی فرسٹ بیکم فیزولوجیسٹ جب تک وہ فیزولوجیسٹ نہیں بنے گا تب تک وہ سائیکولوجیسٹ نہیں بن سکتا یہ بڑی ایکپورٹنٹ ان کے ایک کوٹیشن تھی اس کو بھی یاد رکھئے گا تو اس پیج کے اندر یعنی اس جو پیج آپ نے جو سن رہے ہیں اس میں سے کئی ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کے لیے میں نے بیان کی ہیں اور ان کو اپنے مائنڈ میں رکھئے گا ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیے جائے گا ان کو لکھ لیے جائے گا کہیں پہ بھی تاکہ آپ کے بعد میں بھی کام آئے جی اس کے بعد ایک بہت بڑا نام آتا ہے ہرمن ون ہیلم ہولڈز کا جو ان کے علیے ریسرچ دیج تھی اور میٹابالک پروسیسز ان دا فروگس کے اوپر تھی اور یہ جو تھا اس قابل ہوئے کہ انہوں نے اپنے جو پاپولر پرنسپلز تھے کنزرویشن آف انرجی کو جو لیوینگ آرگنزمز کے لیے ان کو اپلائی کیا پہلے یہ نون نیوینگ کے لیے تھے ان پرنسپلز کے مطابق جو کہ پہلے سے اپلائی ہوئے تھے فیزیکل فینامنا کے لیے اور یہ کیا تھے کہ انرجی جو ہے نہ کریئٹ ہوتی ہے نہ لاؤسٹ ہوتی ہے سسٹم کے اندر لیکن یہ صرف کیا ہوتی ہے ٹرانسفورم ہوتی ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں جب اس کو اپلائی کیا لیوینگ آرگنزمز کے لیے تو یہ جو پرنسپلز جو تھے وہ کلیرلی اکورڈنس تھے میٹرلیسٹک فیلوسفی کے ساتھ کیوں کہ اس نے جو ہے فیزیکس کو کیمسٹری اور جو فیزولوجی تھی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ایٹین فورٹی سیون میں ہیل مالز نے ایک پبلش کی ایک پیپر جس کا ٹائٹل تھا دی کنزرویشن اف فورس اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو ریٹ آف نرو کنڈیکشن کے حوالے سے بات کی تھی انہوں نے یہ ڈیس اگری تھے مولر کے ساتھ اور نہ صرف وائٹیلیزم کے اوپر بل لیکن اس کے علاوہ جو سپیڈ ہے نرو کنڈیکشن کی اس کے حوالے سے بھی مولر نے مینٹین کیا تھا کہ نرو کنڈیکشن جو ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ انسٹینٹینیسلی ہوتی ہیں اور یہ بہت فاسٹ ہوتا ہے ان کو بھائی ارکانہ بہت تو ان کا ویو جو ہے وہ پہلے سے جو انسینٹ بیلیف تھا جو کہ اس دور میں بھی بڑا پاپولر تھا کہ جو ایک کوئی وائٹل اور نون میٹرل ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ انسٹینٹینیسلی موو کرتا ہے اور ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کسی بھی لیونگ آرگینسل کے بیہیوئر کو تو بہت سارے جو ارلی فیلسفرز ہیں ان کا بیلیف تھا کہ جو مائنڈ اور جو سول ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں ہماری باڈی لی ایکشنز کو اسی لیے کیونکہ جو مائنڈ اور سول ہیں وہ انسپائرڈ ہوتی ہیں بائی گارڈ تو یہ جو ان کے جو ایفیکٹ تھے تو آف در انٹائر بوڈی وہ انسٹینٹینیس تھے تو یہ جو بیلیونگز تھیں انیمل سپیڈز کے اندر جو کہ انیمل سپیڈز کے اوپر بیلیف کرتے تھے ایک وائٹل فورس کے طور پر نان میٹریلل مائنڈ یا سول کے اوپر تو بیلیف دیٹ میئرنگ دا سپیڈ آف نرف کنڈیکشن واز امپاسیبل کہ نرف کنڈیکشن کو میئر کرنا ناممکن بات ہے ہیلم ہارڈز کی تھیری اف پرسیپشن تھی ان کا بیلیف تھا کہ جو فیزولاجیکل اپریٹوس ہوتے ہیں باڈی کے وہ سنسیشن کو میکنیزم دیتے ہیں ہیلم ہارڈز نے جو تھوٹس تھا کہ جو پاسٹ ایکسپیرینسز اوبزرورز کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ان کے کنورڈ کرتے ہیں سنسیشن کو پرسیپشن کے اندر سنسیشن کی وہ کہتا تھا کہ رائے الیمنٹ ہوتا ہے کانشیس ایکسپیرینسز کا اور جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ سنسیشنز ہوتی ہیں اور جب ان کو میننگز ملتے ہیں جو ہے وہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے تو انہوں نے تھیری آف کلر ویجن پیش کی تھی ہیلم ہارڈز نے اپنا جو ورک تھا وہ ویجن پر پرفارم کیا تھا ایٹین ففٹی ٹری ٹو ایٹین سکسٹی ایٹ اور اس نے اپنے ریزرٹس کو پبلش کیا تھا اپنے تھری والیم ان کی ہینڈ بک تھی فیزولوجیکل آپٹکس کے نام سے یہ یاد رکھئے گا بہت امپورٹنٹ ہے تو تھامز ینگ جو تھا اس نے پرپوسٹ کی تھی ایک تھیری آف کلر ویجن جو کہ بہت سی ملی تھی ہیلم ہارڈز کی تھیری کے لیکن جو ینگز کی تھیری تھی وہ اتنی وائرلی ایکسپٹڈ نہیں ہوئی تو جو ہم تھیری پریزنٹ کہتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں ینگ ہیلم ہارڈز تھیری آف کلر ویجن کے نام سے اس کو ٹرائی کرومیٹک تھیری بھی کہتے ہیں اور اس میں جو ہیلم ہارڈز نے ینگز کی تھیری کو تھوڑا سا چینج کیا تھا تھیری ہے کلر ویجن کی وہ ایکسٹریملی ہیلتفل ہوتی ہے ایکسپلین کرنے میں بہت ساری جو کلر بلائنڈنس کی فارمز ہیں ان کو ان کے علاوہ ان کی ایک اور تھیری جس کو تھیری آف سائنس کہا جاتا ہے جو مائنڈز جو ٹاسک ہے یعنی مائنڈ کا جو کام ہے وہ کیا ہے بہت سارے سائنس سے ریالیٹی کی کانسپشن دینا اور وہ کیا تھی یہ سائنس کہاں سے آتے ہیں یہ باڈی کی جو باڈی سینسری سسٹم ہوتا ہے وہ وہاں سے ڈیسیو ہوتے ہیں تو ہیل مارڈز نے عزیوم کیا تھا کہ ایک ڈائنمک ریلیشنشپ ایکزسٹ کرتا ہے وائلیشن سینسویشن اور ریفلیکشن کے درمیان جیسے کہ مائنڈ جو اٹیمٹ کرتا ہے تو کریئٹ افنکشنل ویو اف ایکسٹرنل ریالیٹی ہیل مارڈز نے جو ویو تھا مائنڈ کے بارے میں وہ ڈیفرڈ کرتا ہے فروم ڈیٹ اف تا کانٹس بیکوز جو کانٹ کا تھا بیلیو وہ تھا کہ جو مینٹل کیٹگریز ہوتی ہیں تھوٹ کی وہ آٹومیٹکلی پریزنٹ ہوتی ہیں ایک کانسیپشن آف ریالیٹی یعنی وہ پرڈیوز کرتی ہیں ریالیٹی کے بارے میں کانسیپشن جو دیتی ہیں وہ آٹومیٹکلی دیتی ہیں ہماری جو مینٹل کیٹگریز آف تھوٹس ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے جی لیکن یہ اس طرح نہیں ہے یہ انہوں نے جو سائنز کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو سائنز ہوتے ہیں اور یہ باڈی ہماری جو سینسری سسٹرم میں اسے ریسیو ہوتے ہیں تو یہ تو تھا جی آج کا ہمارا لیکچر جو کہ فیزولوجی کے حوالے سے تھا یعنی جو ارلی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی فیزولوجی کے حوالے سے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے ایکسپیرمنٹل سائیکالوجی کا رائز کیسے ہوا اور وہ کیسے آگے بڑھیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا بہت ساری نئی چیزیں آپ کے سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر پسند آیا ہے تو کومنٹس ضرور کیجئے گا اپنے قیمتی راہ سے آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں آسانیہ نصیب فرما اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ